اسلام میں کرسمس کی حقیقت ڈیر ویورز آج کی یہ ویڈیو بہت اہم موضوع پر ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پچیس ڈیسمبر یعنی کرسمس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگ ترہ ترہ کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں کوئی اس کی حق میں اور کوئی اس کے مخالفت میں دلیلیں دے رہا ہے وحیثیت مسلمان اصولی طور پر یعنی ایز ای پرنسبل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو قرآن و حدیث سے کیا رہنمائی مل رہی ہے یہاں میں آپ کو حیثیت کے عقیدے کے بارے میں میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں حیثیت کے عقیدے کے مطابق عید ملاد المسیح جس کو کرسمس بھی کہتے ہیں یسو مسیح کی ولادت کا تہوار ہے عیسائت میں یہ سال کی دو اہم عیدوں میں سے دوسرا ہے سب سے اہم تہوار اسٹر کہلاتا ہے پچیس ڈیسمبر کو منایا جانے والا کرسمس بزاتے خود غیر مصدقہ تاریخی روایات اور مجہول عقائد کا وضع کرتا ہے کرسمس منانے کی روایتیں مکمل خود سختہ اور عیسائیوں کے منگھرت عقیدے پر مبنی ہے اردو میں کرسمس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا جو عقید توحید کے منافی ہے اور شریحاً اللہ کی ذات کو چیلنج ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبَدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ یعنی رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے اسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہار ریزے ریزے ہو جائیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا اور نہیں لائک رحمان کے کہ وہ اولاد بنا لے اللہ تعالیٰ سورة العمران آیت 59 میں فرماتے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا سورہ نسا میں آیت 171 میں آتا ہے یا اہل الكتاب لا تغلو في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلو في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ إِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدَ سُبَحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٍ سُبَحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٍ له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اے اہلِ کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائی حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی اللہ ہے اور وہ اسے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت 157 اور 158 میں فرماتے ہیں وقولهم انا قتلنا المسیح عیس بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح عیسی بن مریم وہ قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سلی پر چڑھایا بلکہ ان کے لئے ان کا شبی بنا دیا گیا تھا یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک ہوئے ہیں نہیں ان کے لئے اس کا کوئی مگر پیروی کرنا گمان کی نہیں انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ برہ زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے دعالیٰ سور اخلاص میں فرماتے ہیں قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کهوان احد آپ کہہ دیجئے کہ کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسی اللہ کے پیغیمبر ہیں اور نبی ہیں اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہیں جو عیسی کو اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو بشر مانتے ہیں اور عیسی کے بارے میں ان کا یہ ایمان ہے جنت کا ایمان یہ ہے کہ جنت مومنوں کے لئے ہے اور جہنم کافروں کے لئے ہے ایسے لوگوں کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے آج مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری محبت کے زاویے کدھر ہیں اصول سنیے اللہ نے قرآن و حدیث کا منحج ایسا رکھا ہے کہ روح زمین پر ایسا منحج آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا وائلن سے دور دنیا کو امن کا پیغام دینے والا یہ منحج ہے جو قرآن و سنت کا منحج ہے اور منحج کیا ہے اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے ان کی قانون کی اطاعت کرتا ہے تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر ساتھ ہی دین یہ بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہفتے کے روز روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی خوشی کا دن ہے اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں مسلمان یہ سمجھ لیں کہ کرسمس مقامل طور پر غیر اسلامی تہوار ہے اور اس میں ارسائیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق من تشبہ بی قومن فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے ہمیں اس بات کو ذہن نشید کر لینی چاہیے کہ ہمیں عزت اسلام کی ہی بدولت ملے گی یہاں میں آپ کو عمرتن عنہو کا قول بتا کر اپنی ویڈیو مکمل کرنا چاہتا ہوں اِنَّا كُنَّا أَزَلَّةَ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّتَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ اَزَلَّنَ اللَّهُ ہم ذلیل اور رسوہ قوم تھے اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت طلب کرنا چاہی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا ہزاک اللہ خیر و کثیرہ پلیز لائک شیئر اور سبسکراب to our youtube channel and also follow us on our other social media platforms